البحر الزخار مسندِ بزار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ابنِ اساکر نے جلد نمبر دو کے اندر اس حدیث کو روایت کیا انعلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات ہوئی ایک کہتا ہے عواغ آئی دوسرا کہتا ہے رو کے آئی تیسرا کہتا ہے سب کی آئی چوتھا پوچھتا ہے ہے کس کی کہتا ہے پتا مجھے بھی نہیں میں کہتا ہوں عواظ آئی کس کی مولا علی کی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سند لکھی ہوئی ہے انعلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما ولد الحسن اس سے پہلے بھی مکمل سند ہے جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی سمیتو حربا میں نے ان کا نام حرب رکھا جنگ جس کا معنی ہے ایک حدیث میں جا کے اس کا سبب بھی ذکر آتا ہے کیونکہ دوسرے چہزادے کی ولادت تو ان کا بھی رکھا تیسرے کی ولادت تو ان کا بھی حرب ہی رکھا کیوں اتنا پسند تھا کہتا ہے کن تو احبو ان اکتنا بی ابی حرب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند بڑا تھا کہ میری کنیت ابو الحرب ہو جنگوں والا جنگ جو حرب و ذرب سے میری دلچسپی تھی تو اس لیے میں بیٹے کا نام حرب رکھتا کہ مجھے ابو الحرب کہا جائے تو کہتے ہیں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف لے آئے فَقَالَ أَرُونِ ابنی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ ما سمی تمو ہو تم نے کیا نام رکھا ہے ان کا قُلْنَا حَرْبَ ہم نے تو حرب نام رکھا ہے قَالَ بَلْ هُوَا حَسَن حرب نہیں حسن اب یہ ہے اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا علی نے دوسری بات ہی نہیں کی فَلَمَّا وَلِدَ الْحُسَن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے سَمَّئِتُو حَرْبَ میں نے ان کا نام حرب رکھا یعنی یہ اجتحاد تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے شایانِ شان تو حرب نہ ہو اور ان کے شایانِ شان حرب ہو تو اجازت مل جائے کہتے ہیں میں نے حرب رکھا فَجَانْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف لے آئے فَقَالَ عَرُونِي اِبْنِي مَا سَمِّئِ تُمُو ہو مجھے میرا بیٹا دکھاؤ سامنے کی افرما کیا نام رکھا ہے اب اگر مومن ہے تو کیا ان لفظوں میں حسنین کریمین کی شان توڑی ہے کہ انہیں دیکھنے کا انہیں ابنی کس نے کہا میرا بیٹا میرا بیٹا اور پھر ان کا نام کس نے رکھا آگے حدیث آئے گی نام بدل نے کیا حکم کس نے دیا عَرُونِي مجھے میرا بیٹا دکھاؤ مَا سَمِّئِ تُمُو ہو کُلْنَ حَرْبَ ہم نے کہا حرب قَالَ بَلْ هُوَا حُسَيْن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں سرکار کی بتائی ہوئی شان سے بڑی شان کون سی ہو سکتی ہے اور مولا علی کی روایت کردہ شان اپنے شہزادوں کے لحاظ سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے اور اگر خطیب علماء ہی قوم کا مزاج بگاڑ دیں نہیں عوام نہیں خوش ہوتے تو پھر امام عوام ہیں یا تم ان کے امام ہو حدیث حریف میں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فَلَمَّا وُلِدَ السَّالِس جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے سَمَّيْتُهُ حَرْبَ یہ سینکڑوں کتابوں میں تیسرے شہزادے جو ہیں ان کو بھی ذکر ہے میں نے ان کا نام حرب رکھا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّن حسن حسین مُحَسِّن وہ تو محسن ہیں سُمَّا قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَائِ وَلْدِ حَارُون میں نے اپنے بیٹوں کے نام ایک عظیم پیغمبر سیدنا حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھے وہ سیدنا فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مازاللہ یہ جو مجالس ہوئیں آپ اسی فیصد تقریباً دیکھ لیں انہوں نے یہ بک بک ضرور کی ہوگی کہ مازاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گھر کا دروازہ جلانے آگئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ایسا ہوا اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے تھی اور جو تشدد کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مازاللہ تو بیٹا زائع ہو گیا یہ جھوٹ کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے اور پھر کہیں گے یہ تیسرے شہزادے کا ذکر تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے ہم دکھاتے ہیں تمہاری کتابوں میں ہے میں کہتا ہوں ہاں میں دکھاتا ہوں ہماری کتابوں میں ہیں بل یقین تھے لیکن یہ تو سرکار کی مبارک زندگی ظاہری میں ہی پیدا ہو گئے تھے دروگ گورہ حافظہ نیز تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تیسرے تھے اور جب ولادت ہوئی سرکار دنیا سے جا چکے تھے اور ولادت کا وقت قریب تھا اور معاذ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تشدد کیا اور حمل ضائع ہوا اے کمینوں تیسرے تھے مگر ان کی ولادت نانا جی کے ہوتے ہوئے ہوئی اس لیے سرکار خود ہی موزن نام رکھ کے تشریف لے گا ہے